لائقِ حمد و سنہ لائقِ نظرِ نیاز اللہ الہ وحید ہے اور رحمتیں اور برکتیں ہو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر سور بقرہ کی تیسری آیت ہے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو خائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے اعمال میں سے خرش کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر ہے امور غیبیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک اخل و حواس سے ممکن نہیں جیسے ذات باری تعلیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب خبر، حشر، اجساد وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی مورائی اخل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفر اور زلالت ہے اخامت سلاس سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کی مطابق نماز کا احتمام کرنا ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے انفاق کا لفظ عام ہے جو صداقت واجبہ اور نافلہ دونوں شامل ہے اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے بلکہ ماباپ اور اہل ایال پر صحیح تاریخی سے خرش کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث عجر و سواب ہے سور بخرا کی چوتھی آیت ہے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر ہے پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ سب سچی ہیں وہ اب اپنی اصلی شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی نیس اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی حدیث پر ہی کیا جائے گا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے ونہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا سور بخرہ کی پانچوی آیت ہے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلا اور نجات پانے والے ہیں اس آیت کی تفسیر ہے یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تخوا اور عمل اور اخیدہ صحیح کا احتمام کرتے ہیں محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے ہیں کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت اور مغفرت کا حصول ہے اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت اور کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری گرہوں کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر اور انعاد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلی آیتوں کا ذکر ہوگا